انسان جن جگوں پہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ تصور کرتا ہے اکثر انہی جگوں پر وہ سب سے زیادہ خطرے سے دو چار ہوتا ہے السلام علیکم اے زویا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم کنٹرول یہ کہانی ایک ایسے گرلز ہوستل کی ہے جو شہر میں سب سے زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا تھا لیکن جب اس جگہ کی حقیقت ان لڑکیوں پر کھلی تو ان سب کے احسان ہوتا ہو گئے ہاں 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 میں میں یہ کسا ہی قدم کرتی ہوں میں اپنے آپ کے قدم برنے دی ہوں ماما بابا پلیز مجھے معاف کر دی جائے گا موسیقی ہی اتاک سر آپ کا کیس تھا اسی لئے آپ کو کال کی اس بچی نے اپنی نس کارٹ لیے کافی خون بہا آئے لیکن شکر ہے بچت ہو گئی ہے اور ابھی تو یہ بھی ہوش ہے تھوڑی جل میں ہوش میں آ جائے گی ڈاکٹر یاسر خاجہ صاحب یہ بتائیے کہ اس لڑکی کو یہاں لے کر کون آیا تھا سر میں لیکن آجی کیا آجی فرینڈ ہے میری ہم دونوں ایک ہوسٹل میں بٹتی دی کچھ ہوا تھا ہوسٹل میں اس لڑکی نے اپنی نس کیوں کٹی سر طبیعت کافی خراب تھی اس کے موسیقی لا بابا بھی سیدھے نے تیمت نکال اونٹ پر سے یہ ہوسٹل کریا ہے کسے سر پر آج جنر ہوگی میں میڈم بگی سے بات کروں گی مکاف کورپریٹی میں وہ کسی بھی لیکی کر جنر کی اسو دس پنہر انگریٹ کر لے تھی یا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم ٹھیک ت ہونا موسیقی سارا 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 کس کو سنبھالو سارا چلاؤ ہوسٹل چلے نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں شاید مجھے رسک کیوں لے رہے گیا وہ پاس ہی چیک کر آکے واپس موسیقی 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 چلتے ہیں پاس ہی چیک کر آکے واپس آجیں گے چلاؤ میں لے کے چلتے ہوں موسیقی 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 بس یار تمہیں کیر کرنی چاہیے تھی بس اینیوئی اب یہ رونا دھونا بند کرو نکال دیں کوئی سلکشن کیا ہوا سب بھیک ہے نا بس میڈاو بچی ہے جانے جانے میں کچھ غلط تھا ہو گیا شیس پرگنن ارے دونٹ بری کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے کا اور سب ٹھیک ہو جائے گا میں تمہیں ایک میسیج کرتی ہوں اس میں کچھ میڈیسن کا نام ہے وہ تم جا کے میڈیسن لاکر اس کو دے دو اور یقین مانو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے پریشان مت ہونا ٹھیک ہے اور پھر جب میں میڈیسن لے کر واپس آئی تو سارا کمرے میں خون میں لتت تری تھی اس نے نس کا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے کہ وہ فاسٹل وارڈن میڈم بلکیس آئی نہیں سر وہ ضروری کام کے باہر دیں تھی انہیں کام کے جو بس آتی ہی ہے وہ لیجے دکٹر بلکیس آئیت السلام علیکم سب ٹھیک ہے نا اس کی تبیت کیسی ہے اور یہ پولیس کو کس نے بھلایا ہے کیوں آپ کو کوئی ہمارے آنے پر اعتراض ہے کیا نئی سر بھلا مجھے کیا اعتراض ہونا اب اس کی تبیت کیسی ہے اب بہتر ہے بس انجیکشن کی خلال کی ہے تھوڑی در میں ہوش میں آج ہوں بھی آپ ہوسٹل کی وارڈن ہیں جی میں اس ہوسٹل کی وارڈن بھی ہوں اور اس گرلز ہوسٹل کی آنر بھی ہوں کیا آپ ڈاکٹر بھی ہیں جی نہیں میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ جو حالت سارا کی ہے اس حالت میں کونسی میڈیسن دینے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے آرے میڈم لڑکیاں جانے ان جانے میں آج کل ایسی حرکتیں کر بیٹھتی ہیں اس لئے مجھے اس میڈیسن کی انفرمیشن ہے تاکہ ان کی عزت بچی رہے ورنہ تو ورنہ کیا ورنہ تو ان بچیوں کے والدن انہیں جان سے مار دیں یہ میں کہتا ہوں بیٹھا تم ہاسپٹل میں ہو اور بلکل ٹھیک ہو سب ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو میڈیسن نے ہونے پیشنٹ کو دی ہے کیا وہ ٹھیک ہے میڈیسن تو بلکل ٹھیک ہے لیکن میں حیران ہوں کہ ویڈاوٹ پروپر ڈاکٹرز پریسکپشن کی میڈیسن ان کو مل کیسے گئی کیا آپ ہاسٹل میں اس طرح کی میڈیسن رکھتی ہیں اپنے پاس جی نہیں تو پھر کہاں سے لیتی ہیں سب آج کل گوگل میں سب کچھ ہے یہ میں نے وہی سے پڑھا تھا اس کے بارے میں ہم ہم در پلکیس اور مس ماغ رسول آپ دونوں درہ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساab روم سے باہر جائیں اور آپ اللہ حدی کی میں سارا سب موچکش کریں اور آپ درہ ساab سے اللہ حدی کی میں باہر کریں جیس سب آئے پیس آئے سر یہ پہلے ہی گھب رائی ہوئی ہے اور ڈری ہوئی ہے گبراہت تو مجھے آپ کے چہرے پر بھی نمائیہ نظر آ رہی ہے چلیے 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 پلیس آئیے چلیے پلیس آئیے آخر کون تھا کیا وہ اپنی حالت کی ذمہ دار خود تھی یا پھر اس شریف گھرانے کی لڑکی کی عزت کو کسی اور نے کیا تھا پامال سارا کو ہوش آیا تو کیسے اڑے سب کے ہوش ہم آپ کو دکھائیں گے ایک چھوٹ بے کے بعد کہیں مت چاہیے گا اب ٹھیک ہے سارا گبراہ نہیں سب سچ بتاؤ گی تو ہم ہر حال میں تمہارا ساتھ دیں گے میڈم میری بات کا یقین نہیں کر رہا کوئی لیکن آپ میری بات کا یقین کریں میرا اس چیز میں بلکل بھی کوئی قصور نہیں ہے ہم کر رہے ہیں تمہارا یقین اور ہمیں یہ بھی بتائے کہ تم بے قصور ہو لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آہی گلتی ہے کس کی کیا کس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے نہیں میڈم ایسا کچھ بھی نہیں ہے دیکھو سارا بتاؤ شاب باش کیا پتا تم نیند میں ہو اس وقت میڈم دس دن پہلے مجھے کچھ ایسا فیل ہوا تھا لیکن میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اس پارے میں کیا لگا تھا میڈم میرا میرا جو ہوسٹن میں روم ہے میں کافی گہری نین میں سو رہی تھی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی جن بھوت ہوئی یا کوئی انسان تھا ممکن ہے کہ تم ہواب میں ہو ممکن ہے ہاں ویڈم ایسا ہو بھی سکتا ہے لیکن میں بلکل سچ میں یہ نہیں کہتی کہ اسی طرح آئے شاید میرا وہم بھی ہو ہم موسیقی 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 یہ بتائیے کہ اس ہسٹل میں اور بھی لڑکیاں ہیں ہمارے ہسٹل کے بہت اچھی ریپوٹیشن ہے اور کمرا کھالی نہیں ہوتا لگتا ہے آپ کے ہسٹل کی ریپوٹیشن آپ کی اچھی مینجمنٹ کی وجہ سے ہے آپ اس رگنے کے ہسٹل میں تمام لڑکیاں دیکھیں اور ان سے پوچھ کچھ کریں ہو کے سار بی اب اب یہ بتائیے کہ ہسٹل میں سکورٹی گاڑ ہے جی نہیں کرونا میں کم انکم کی وجہ سے مجھے سکورٹی گاڑ کو ہٹایا تو ہسٹل میں آنے جانے والوں پر نظر کاؤنٹر میں تہاں سارا دن میں ہی ہوتی ہوں اور رات نو بجے ہم ہسٹل بند کر دیتے ہیں اور اگر کوئی لڑکی رات نو بجے کے بعد آتی ہے تو ہسٹل گندر انٹر کیسے ہوتی ہے وہ سر ایک دو لڑکیاں جاپ کرتی ہیں اور جب لیڈ ہو جاتی ہیں تو مجھے کال کرتی ہیں اور میں خود دروازہ کھولتی ہوں موسیقی 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 ہے員 موسیقی ہے 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 تو کوئی مرد نہیں ہے کوئی CCTV کیمرا لگا بھائی آدھا ہے جی جی ہے ہے نا چلتا ہے نا جی جی دروازے کے داخلی راستے پہ ہے ایک کیمرا ہم CCTV کیمرا کو منیٹرین کا ہاں تے کرتے ہیں مطلب دیو کہاں تے دیکھ سکتے ہیں سر یہ سسٹم میں یہ روز کا سارا ڈیٹا یہ ہی ڈیلی کا ہوتا ہے یہاں ڈیٹا امران یہ سر پچھلے دس دن کی فوٹیج کو اچھی طرح خانگالوا اور حاصل طور پر رات کی فوٹیج حریر میڈم بلکیس کہاں رکھا ہوا ہے سارا ڈیٹا یہ ہی ہے سارا ڈیٹا فولڈر بتائیں سارا ڈیٹا یہ دیکھیں سارا ڈیٹا یہ دیکھیں اوکے مہم آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو میں آپ سے ہیلپ لینوں گا باقی آپ جا سکتی ہیں پولس نے دس گیارہ دن پہلے کیلی جانے والی فوٹیج جد دیکھی تو کون سا انوخہ منظر سامنے دکھائی دیا گرلز ہوسٹل کی لڑکیوں نے پولس کے سامنے سر گھما دینے والے کون سے انکشافات کیے کیا گرلز ہوسٹل کی لڑکیوں کے ساتھ کوئی اندیکھی مخلوق ایسی غیر اخلاقی حرکات کر رہی تھی ان دمان باتوں کے جوابات آپ کو دیں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا سر سر ایک بہت ہی عجیب بات پتا چلی ہے عجیب بات مطلب یا سر سر جس طرح سارا کے ساتھ ہوا ہوسٹل میں تین بچیوں کے ساتھ بھی وہ ہی سب ہوا مطلب سر پہلے تو وہ بات کو چپا رہی تھی لیکن سارا کا کیس کھلنے کے بعد باقی لڑکیوں نے بھی اعتراف کر لیا کہ وہ بھی پریکنٹ ہو اور سر ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کسی جن بوت نے کچھ کیا یا شاید وہ انید میں تھی کون ہے وہ بوت کون ہے وہ بیڑیا جو اس حاصل میں گس کر گناونا کھیل کھر رہا ہے اور یہاں پر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے بولیئر جی کچھ دیکھا کون کل ہوں ملا یا سر دیکھ رہا ہوں ہریہ یلدی کرو یا سر سر سوری میں بتا رہا بول گئی تھی ایک اور انفرمیشن ملی تھی وہ کیا؟ آج سے داس دن پہلے ویکنڈ پہ لڑکیوں نے مٹھائی کھائی تھی اور اس کے بعد ہی سب کچھ ہوا مٹھائی کھائی تھی؟ مطلب کیا؟ وہ مٹھائی تو میں نے بھی کھائی تھی سر سارا سارا یہ لوگوں مٹھائی کریں کیوں کیا آگیا لٹری نکل آئی ہے؟ یہی سمجھو فائلنس میسچر کلیئر ہو گیا اہا تو مٹھائی کھانی بنتی ہے کھا لو نشہ تھوڑی میں یہ جب کوئی میرے سامنے مکس میں ٹھائی کا بوکس لے کے کھڑا ہوتا ہے تو میں کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ میں سے کونسا سیلیکٹ کروں انیوی مبارک ہو تمہیں مابرہ یہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ تم میں سا کیسے کر سکتی ہو سارا میرے بات میں میں نے کچھ کل اتنی کیا ایک منٹ یہ بتائیے کہ آپ نے بٹھائی تقسین کی تھی یا نہیں کی تھی سار میں نے کی تھی لیکن میں نے اس کے اندر کچھ نشہ وشہ نہیں ملایا تھا سار وہ ملزم مل گیا ہے کیا آپ نے خیفت نہیں سار یہ دیکھئے سار یہ دیکھیں ایک لڑکی ایک برخہ پوش خاتون کے ساتھ اندر ہوسٹل میں داخل ہوتی ہے سار یہ دیکھئے جو لڑکی برخہ پوش خاتون کو ساتھ لے کر آئی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے سار وہ یہ مابرہ ہے سار یہ دیکھیں جب مابرہ اس برخہ پوش خاتون کے ساتھ ریسیپشن پر پہنچتی ہے تو وہاں وارڈن میڈم بلکیس موجود ہیں بلکیس موجود ہیں ایک سیکنڈ پاس کریں پچھے کروں گا بس بس بیٹھے بلکیس یہ آپ ہی ہیں جی جی سار یہ میں ہی ہوں موسیقی 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 وہ ایک سن ہے لیکن اب یہ ہمارا ملزم ہے بلاؤں سے سر وہ پہلے بھی ادھر ہی آرہا تھا مجھے پک کرنے بس وہ آنے بڑھاں گا لیکن سر وہ ایسا نہیں کر سکتا وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ تو وہ ہی بتائے گا لیکن تم صرف اتنا بتاؤ کہ میڈم بلکیس بھی تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہے نا میڈم میرا بس اتنا ہی کسور ہے کہ ناورا نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنے بارفرنڈ کو ہاؤسٹل میں لانا چاہتی ہے تو میں نے اس کی بات کا بھرم رکھ لیا میں نے یہ سی کہہ لیا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اسے بلکہ پناہ کے لانا تاکہ ہاؤسٹل کی گرلز کا ایمج خراب نہ ہو اب تو جیسے بڑا ایمج برقرار ہو گیا اس ہاؤسٹل کا کس کا فون ہے سیر میرے بھرم پر بلاو اسے اسے اندر بلاو اور ہی اندر آجو تو کیا اس رات مابرہ کا پرنڈ ہی ہاؤسٹل کی ان دو تین لڑکیوں کی عزت پامال کرنے میں ملاویسا یا پھر ہاؤسٹل میں چھپا ہوا تھا کوئی اور بے روپیا تو کس نے نشہ آور مٹھائی کھلا کر ہاؤسٹل کی لڑکیوں کو بے ہوش کیا تھا یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے ایک شورٹ بریک کے بعد کہیں مجھ جائے گا یہ Sask任 Karl원 یہ ہے یہ ہے یہاں کھڑے ہو جی grammar برکہ پہن کر فیمل ہاسٹل کے اندر داہل ہونے کی تمہاری فوٹیج تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں اب صرف یہ بتاؤ کہ اس رات کتنی لڑکیوں کا اپنی حوث کا نشانہ بنایا تب سے کرو یہ کھیل سر یہ کہہ رہے ہیں آپ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں سر میں نے تو آج نے کسی کو کچھ نہیں کہا سر ہاں اس رات میں ہی آیا تھا لیکن میں نے پوری رات معورہ کی دنیا میں گزاری تھی اور فجر کے ٹائن میں چلا گیا تھا معورہ تو بھی بتاؤ کچھ نہ تمہارے ساتھی تھا نا سر میں آپ کو تب سے یہی تو بتا رہی ہوں کہ شوئے میرے کمرے کے لابہ اور کہیں نہیں گیا سر ایک اور لڑکے کی فوٹیج ملی ہے سر یہ دیکھیں رات تین بجے ہی لڑکا ہوسٹل میں داخل ہوتا ہے پھر ہوسٹل کو اندر سے لوگ بھی کر لیتا ہے مطلب ہوسٹل کے گیٹ کی چابیاں بھی اس کے پاس ہیں پھر ریسیپشن کی پیچھے والے روم کی طرف غیب ہو جاتا ہے موسیقی 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 یہ بتائیے کہ ہوسٹل کے داخلی دروازے کی چابیاں تو آپ کے پاس ہوتی ہیں نا تو پھر یہ لڑکا اندر کیسے داخل ہوا سر مجھے نہیں معلوم میں خود حیران ہوں کہ یہ ہوسٹل میں کیسے داخل ہو گیا مجھے کچھ معلوم نہیں اس بارے میں وہ چلاک ہے ساری عورت آہستہ آہستہ کی سارے چلاکیاں باہر دیکل رہی ہیں موسیقی 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 سر آپ کا شک بلکل صحیح نکل یہ دیکھئے جیسے ہی ماورا مٹھائی کا ڈبا ریسیپشن پر رکھ کر جاتی ہے تو میڈم بلکیس فوراں مٹھائی کا ڈبا کھول کر اس میں کوئی سپری کرتی شاید یہ بے ہوشی کا سپری ہے ایک عورت ہو کر تمہیں شرمانی جائیے دی ایک سیکنڈ چھوڑا آگے آپ ان کے بالا پیچھے کریں پیچھے بالا پیچھے کریں مران یا سر آپ وائد بڑا خمان دیکھنا رائے سر شاپاش سر سمان پگڑیے پہلے ان کو چشما پہنا پہنا آئیں مجھے اب جناہ تیپ بیک شباش اور اب موچ لگا سر یہ تو لڑکے ہیں سر یہ لڑکی بن کر اس کو زندہ مت چھوڑیے گا سر نس بلکیس اصل نام کیا ہے تمہارا پڑو انیس باکر نام ہے لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں کب سے نیلام کر رہے ہیں بڑے بڑے گٹیا دیماغ لوگ دیکھئے میں نے دم کیا تھا گٹیا ذہنیت والا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا لے جلو اسے لے جلو میڈم بلکیس کا روب دھا کر باکے رنی اس گلز ہو سل کی لڑکیوں کے ساتھ جو شہتانی کھیل کھیل رہا تھا وہ نہ صرف یہ کہ غیر اخلاقی تھا بلکہ ایک بیمار اور تافون زدہ ذہن کی نشانی تھا شہروں میں گلز ہو سل لڑکیوں کے لیے کسی نعمت قدع سے کم نہیں ہیں لیکن افسوس کہ وہاں بھی ایسی گھٹیا ذہنیت کے حامل افراد اپنی غلط کاریوں سے باز نہیں آتے گلز ہو سل کا ماحول چاہے کتنا ہی محفوظ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن وہاں پر رہنے والی لڑکیوں کو چاہیے کہ احتیاط سے کام لیں اور اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھیں اسی کے ساتھ زویا ملک اور ٹیم کرائم کنٹرول کو دیجئے گا اجازت آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں رہے گا انتظار ہمارا گلوشٹو ضرور دیکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی